میڈم یہ جو قبطار کی باتی ہے ایک تھا جس کیا بھائی فوت ہوا جب وہ کسٹیڈی میں آج ایک کہتی ہے جس کی والدہ فوت ہوگی اور وہ والدہ کیونکہ بلیڈ پیشر کی مریضہ تھی بیٹے کے لیے روتی تھی غم زدہ تھی وہ ان کو بتاتے رہے اور جتنے لوگ کسٹیڈی میں ہیں ان کے اوپر جتنے بھی جرم ہیں جس میں کوئی توڑ پھوڑ کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ اس مقدس جگہ کے قریب چلے گئے تھے اور انہوں نے ان اینٹوں اور پتھروں کی امارت کے پیچھے انسادوں کی جانے لے رہے ہیں ابھی بھی اتنے سارے قیدی وہاں پہ ہیں جن کے اوپر نہ کیسز آگے جا رہے ہیں نہ سپریم کورٹ ملٹری کورٹس کا فیصلہ کر رہی اور وہ بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہیں اور ان کے کتنے لوگوں کے گھر والوں کی یہ جانے لیں گے کہ ان کے گھروں کے اندر لوگوں کے حالات بگڑ گئے ہیں لوگ بیمار ہو گئے ہیں مائیں غم زدہ ہیں اور ابھی تک سپریم کورٹ نا اس کا فیصلہ کر رہی ہے کہ ملٹری کورٹ کی سزا دینی ہے کہ سیول کورٹ میں جانے ہیں تو یہ آپ اس کو ضرور بتائیں آج عاشق خان تھے جن کی والدہ کا انتقال ہوئے اور آپ سوچیں کہ وہ جیل میں بیٹھے ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان اور جو دوسری بہن ہیں عزمہ خان اور حفظ اللہ نیازی کی اہلیاں جو ہیں سب یہاں پر موجود ہیں شاہ محمد قریشی کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں سلفیاں بن رہی ہیں بڑی خوشی بنائی جا رہی ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے آج کے دن کو اور یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں سام آباد ہائی کھوٹ کے اندر سے برائی راست کے مناظر آپ تک پہنچائی جا رہے ہیں عمران خان کے وکیل سلمان صفتر ان کی فیملی عمران خان کی فیملی شاہ محمد کی فیملی سب یہاں جمع ہیں اور تصویری سیشن چل رہا ہے سام آباد ہائی کھوٹ کے اندر سے ریا کرو ریا کرو اسلام کو چاہ کرو ریا 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 کرو موسیقی